بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل آلہی والصلاة والسلام علی آلہا اما بعد وقت قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید و قرطانه الحمید و قوله الحق و ہوا اصلق الشادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایجہ اللہ آمنو قطبہ علیہم السیام کما خوت با علی اللہ لبنا من قبلكم لعلکم تفضاقین ساروات والمحمد واللہ مآلہ 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 پہلا جمعہ اجدرار سابج جمعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ تھا روزہ دیر وجود کو تو بیان کی تھے وہ تھا بیان فرمائے جو روزہ دیر واجب تھی مندہ مت سگیا تھا روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض کی تے تذکیہ ناقص دکھا کرتے آپ نے باطن کو پاک کرنے دکھا کریں آپ نے اندر کو پاک کرنے دکھا کریں اگر اندر پاک اور پاکی ذر نہیں تھی نا ولا بندہ روزہ رکھے ولا بندہ سجدہ کرے ولا جتناوی عبادات کریں اس عبادات در فائدہ بھی اللہ تعالیٰ نے روزے دی مقصد روزے دی غرض اور غائلی بیان کی لعلکم تتقون تاکہ تُو سب پر حیزدار بڑھنے تاکہ تُو تم متقی بڑھنے صاحبان تقوی بڑھنے لہذا تقوی دے باستے اپنے آپ کو تبدیل کرنے دے باستے سب تُو پہلا پہلا مرحلہ جو علماء اخلاق نے بیان دے بندہ اپنے اندر احساس دے اپنے اندر اللہ تعالیٰ و تعالیٰ بھی اتا اپنے اندر اپنے اندر درد محسوس دے تکلیف محسوس دے درد اللہ تعالیٰ و تعالیٰ بھی نعمات دے بھی بھکنی مدھو بندے بھون درد جسمانی طرح درد محسوس دے تا متوجہ تھی دے اداد اللہ تعالیٰ سے تا متوجہ تھی دے ڈاکٹر کے درد بھی بیماری ہے مرہ سے ایمے روحانی طور دے بھی انسان اپنے اندر اگر تکلیف محسوس نہیں کرے اپنے اندر درد محسوس نہیں کرے اپنے اندر درد محسوس نہیں کرے مجھوہ دے ہی کوئنا چیز نہیں لہذا سب تُو پہلا پہلا مرحلہ ہے انسان اپنے ذات کے اندر احساس پہلا کرے اپنے ذات کے اندر درد اور تکلیف محسوس کرے لوجہ مرحلہ لوجہ مرحلہ اپنے آپ دنال وعدہ کریں شرط اللہ ہے اپنے آپ دنال کہ میں اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ سے عطاہ تک گذرے سکوں آپ نے ہر ہر قدم دو کے اللہ تعالیٰ سے عہد کر گئے وعدہ کر گئے جو اپنے آور والے زندگی میں اللہ تعالیٰ سے عطاعت دے گئے تری جہاں مرحلہ تری جہاں مرحلہ اوہی جنہاں عمل کریں دا پہ ہر ہر عمل دے دوران اپنا رکیب بڑھنے آپ نے آپ دے ہوتے اپنی لہبان بڑھنے لئے اپنے آپ تو آپ دیتا رہے ہوئے یہ جنہاں قدم جنہاں پیاں کیا جہاں تبارہ کھو تعالیٰ ذات کی قدم جو جہاں راضی ہے یا کوئنا یا پیغمبر اسلام میں جو جہاں راضی ہے یا کوئنا کیا یہ مرواسط حلال ہے یا کوئنا کیونکہ انسان اپنے آپ کے اندر انسان اندر جڑا ضمیر بہتے ہیں وہ ضمیر انسان کو ہمیشہ تسندر ہے انسان جتا ہمیں کوئی گناہ کرے فوری طور دے انسان کو ندامت تھی لیے یہ جڑے ندامت تھی لیے انسان دے اندر جڑا باطل جڑا ضمیر موجود ہے وہ انسان کو ملامت کرنے قرآن کو نفسِ لَوَّامَ سَلَيْنے انسان کے مسلسل ملامت کرنے جہاں انسان گناہ کرے گناہ دے فوراً بعد جڑی پشمانی تھی لیے جڑی پشتاوہ تھی لے وہ پشتاوہ انسان دے اندر اور داخلی انسان میں کرنے انسان امامِ جعفر صادق علیہ السلام نہیں امام علیہ السلام نے صاف فرمائے جو بندہ جانciąوی کوئی گناہ دے کم کر رہے اندے دل زائمدہ ہب سیاہ نکتل لگنے ہد گناہ کرے ہد نکتل لگنے وہاں گناہ کرے ویاں نکتل لگنے اندہ نہ کرے جو بندہ اتنا گناہ اندر مبتلاہ ہوئے اندہ دل سیاہ تھی رجے امام علیہ السلام بہتر بات احساس پہنے تھے انہوں نے احساس ختم دی میں نے روپتہ نہیں نے بتا جو میں اکام کریں دا کہا لیڈا احلال ہے یا حرام ہے یہ میرے واسطے باعث نجات ہے یا میرے واسطے باعث نجات نہیں لہذا اگر ندامت موجود ہے پشمانی موجود ہے دل 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 انسان اللہ تبارک و تعالیٰ دا شوکر ادا کرے یقیناً اللہ نے جیتے توفیق لیتی ہے عبادت میں توفیق لیتی ہے مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتا کر رہتی اپنے مسجد اگار کروں اللہ تبارک و تعالیٰ دے نعمات دے جو ان نعمتیں جو اللہ نے ذات میں سر کو مسجد ادا کی جنہیں مسجد دے جنہیں مومن عزیبی نے تاوکی سے انہیں دے توفیقات خیریہ دے چونہ اضافے دکھا تھا رہے کہ مدرور کھولے لیکن یہ مشکل کامل ہے اپنی جائرات دے جو کوئی پتا ہے کہ حصہ دے بے وقف کرے آپ نے علاقے جنہیں بے علاقے دے مسجد تعمیر کرو بے علاقے دے دوگ نماز پڑھن بے علاقے دے بالنماز پڑھن قرآن دے تعلیم حاصل کرن یہ مشکل کامل ہے کہ انہیں دے توفیقات خیریہ دللہ اضافہ فرماوے مسجد اللہ دے نعمات دے نعمت یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ دے نعمات دے نعمت امام بارگاہ دے ہوں گا مرکز دے ہوں گا نماز خدا دے نعمت قرآن دے فیصل ہے قرآن کی اعلان پہ کرے دے قرآن نے بھی یہ بھی بیان کی تے مولا کا رات علیہ السلام نے بھی یہ بھی دے قرآن دے اعلان ہے جتنا تُسا شکر ادا کرے سو اتنا اللہ فرمجے سب کو زیادہ آتا کرے سو اللہ رضاق نے مسجد ادا کے کیے اصاندے شکر ادا کروں انہ شکری ہو جو سا مسجد کو آبار کروں انہ شکری ہو جو سا مسجد دے عزت کروں انہ شکری ہے جو مسجد دے احترام رکھیں جتنا زیادہ آسان عزت کرنے بھی سو اتنا جہاں اللہ فرمجے سو اللہ فرمجے سا رضاق نے ادافہ کریں کیونکہ احساس ضروری ہے احساس کے بغیر کامیابی ناموں کے لئے نجاز ناموں کے لئے امام حسین علیہ السلام اللہ اللہ سبحانہ ساکہ آج حکوم بیان بیٹھے کریں امام حسین علیہ السلام نے یہ حقیقت دے اجھار امام علیہ السلام فرمائے دے بیٹھن اناس و عبید الدنیا امام حسین علیہ السلام فرمائے دے لوگ دنیا دے علام لوگ دے دنیا دنیا ہے لوگ دے دنیا دے دنیا ہے لوگ دے دنیا ہے دنیا جنگاً غلام ہے ğlاءww دین فقط زبان جو مرحص بالبلاہ امام حسین نے فرمایا مرحص بالبلاہ قلد دیانو جنہاں امتحان دا لیلہا امام علیہ السلام فرمائی بندے والا تھوڑے رحمت امتحان دے ویچھ عمل دے ویچھ کردار دے ویچھلے تھوڑے رحمت تو کوشش یہاں نے جائے دیئے ماہ ربودان مبالک نے پہلی شام جمعہ دے اندر اللہ کی راستی توفیق اتا گئے تو کوشش کرو جو جتنا تھی سوئے آپ نے اندر بھی بڑی جیوے ماہ رمضان جاڑے قضرت دے ویچھلے آپ نے اندر آسان آہستا آہستا مصبت تبدیلی بندی دعا ہے لگ بارت مدال لزار اصالین عبادات مصبت قدود اور مجد وما علینا ہم بالحلاب اللہ کی بیار